السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے زیادہ جو کلپ وائرل ہو رہا ہے نا پاکستان میں وہ ہے شہباز شریف صاحب کا اور رانہ مشہود صاحب کا اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب یہ آپ کا ویجن ہے اب لوگوں نے جو ہے وہ یہ جملہ پکڑ لیا اور لوگ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی میاں صاحب کا ویجن کیا کیا تھا لگ بگ ایک سو کے قریب ایسے ویجن مجھے یاد ہیں جو صرف شہباز شریف صاحب کی ویجن ہو سکتے تھے یعنی ایسا ہی کوئی سیاسی سائنٹسٹ وہ کارنامے کر سکتا تھا جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یعنی ڈکی میں موجود ہونا بھی ایک بہت بڑا ویجن ہوتا ہے یہ الزام ان کے اوپر لگا ہے لیکن میں ان چیزوں کی بات نہیں کروں گا کچھ فیکچول چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون سے بڑے بڑے ویجن ہے جو شہباز شریف صاحب کے قوم کے سامنے آنا بہت ضروری ہے لوگ جانتے ہیں ویسے یعنی میں اگر میاں صاحب کو کہوں گے لانا مشروف صاحب کو کہوں گے آپ بتائیں میاں صاحب کو ان کے ویجن کون کون سے ہے تو پچپن روپے والا اٹھا ایک سو پچاس تک پہنچایا ہے انہوں نے اور ابھی بھی سو اور پیسے اوپر ہے تو یہ ہے میاں صاحب کا ویجن کسان کی گندوں ابھی تک اس کے گھر میں بچا رہے کے پڑی ہوئی ہے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بجلی کی قیمت کئی گناہ بڑھ گئی ہے جو یونٹ سولہ ستنا روپے کا ملتا تھا وہ پچاس روپے سے اوپر چلا گیا ہے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن گیس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے یہ کس کا ویجن ہے شہباز شریف صاحب کا پیٹرول ایک سو پینٹالیس روپے فی لیٹر سے بڑھا کے انہوں نے کر دیا پونے تین سو روپے لیٹر اور بہت چھوٹے سے عرصے میں کیا یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بجلی کے وہ منصوبے لگائے انہوں نے جن کی وجہ سے آج یعنی منصوبے ایسے لگائے جیب و گریب ایمپورٹڈ کوئلے سے ہم بجلی بنائیں گے کہاں پہ سائیوال میں یعنی عجیب عجیب منصوبے لگائے اور ایسے منصوبے لگائے اور اس طرح کے معاہدے کی ہے ڈالروں کے اندر کہ آج پاکستانی ایک سال میں اکیس سو ارب رپیہ کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں دے رہے ہیں یہ کسی اور کا نہیں میاں صاحب کا ویجن تھا پہلے جس سرداری کو انہوں نے سڑکوں میں گسیٹنا تھا اور چوک میں الٹا لٹکانا تھا پیٹ پھارنا تھا اس کا وہ سرداری کو اپنے سر پہ بٹھا گئے ایوانے صدر چھوڑ کر آئے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن ہزاروں مقدمات بے شمار گرفتاریاں ملک میں سیاسی اتمیز تحقام یہ میاں صاحب کا ویجن ہے اور کسی کا نہیں ہے جن نئے مقدمات میں میاں صاحب اپنی بے شمار جاہدادوں کا حساب کتاب نہیں دے پا رہے تھے حتیٰ کہ میاں صاحب کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں بے شمار پیسہ پڑا ہوا تھا ارپر روپے بجائے اس کے کہ ان مقدمات کا جواب دیتے جالی حکومت بنائی پہلے عمران خان کی حکومت گرا کے اور حکومت گرانے کے بعد اپنی حکومت بنا کے بجائے اس کے کہ مقدمات کا سامنا کرتے وہ قوانین ہی ختم کر دی ہے جن کے اوپر مقدمات چل رہے تھے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن مہنگائی کا پچاس سال کا ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے یہ میاں صاحب کا ہی ویجن ہو سکتا اور کسی کا نہیں ہو سکتا یہ نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے ایف آئی ایف سی بنانے کے باوجود پچاس سال کی کم ترین سرمایہ کاری پہ پاکستان آیا یہ میاں صاحب کا ویجن ہے اور اپنے بڑے بھائی کا ایک ہی بیانیاں تھا بچارے کے بعد ووٹ کو عزت دھو وہ بیانیاں بھی آڑ کے رکھ دیا یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میں یہاں مانگنے نہیں آیا وہاں سے لے کر بیگرز آر نوٹ چوزرز یہاں تک میاں صاحب کا ویجن کام کرتا ہے سوچیں اب کتنا بڑا ویجن ہے اپنی کابینہ میں میاں صاحب نے اجنبی لوگوں کو شامل کر دیا جنہیں وہ پہلے جانتے نہیں تھے نہ ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل وابستگی تھی یہ میاں صاحب کا ویجن ہے جالی فارم فوٹی سیون پر حکومت بنانا بھی میاں صاحب کا ویجن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تاریخ کی بترین ڈیل کی ہے یعنی اتنی گندی ڈیل تاریخ کی کسی نے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کی جتنی انہوں نے کی ہے چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کر دیا پاکستان گروہ کر رہا تھا چھے فیصد پہ یہ اس کو نیگٹیو میں لے گئے تھے اب جا کے تھوڑا سملا ہے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ میاں صاحب کا ویجن ہے کمر توڑ ٹیکسز انہوں نے پاکستان کے اوپر لگا دیئے یہ میاں صاحب کا ویجن ہے ذرا سا کوئی سیاسی جماعت نکلے خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاب تو پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیتے ہیں یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میاں صاحب کا ویجن ہے جنہوں نے ان کے سیاسی مخالف عمران خان کو ایک سیاسی جائنٹ بنا دیا ہے اور میاں صاحب نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنے دوستوں کو بونوں میں کنورٹ کر دیا چھوٹے چھوٹے یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میں میاں صاحب کے ویجن کی اتنی تعریف کر سکتا ہوں کہ رات سے صبح ہو جائے کیونکہ ان کا ویجن ہی بہت بڑا ہے اور عجیب و غریب قسم کا ویجن ہے کوئی ٹیلی ویجن ان کے ویجن کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں آپ میاں صاحب کے ویجن پر بات نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے عرب اور روپیت تندوروں کے اندر جھونگ دیئے اور سستی روٹی نہیں کر سکے یہ میاں صاحب کا ویجن ہے لمبے بوٹ پا آگے تو ہر بارش میں جاگے یہ پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے آج بھی وہ شہر ڈوب جاتے ہیں یہ میاں صاحب کا ویجن ہے یعنی کوئی ایسا بنو تو شاید لہوٹ ڈوبنا بند ہو جاتا لیکن میاں صاحب کا ویجن تھا کہ جدوں بارش ہوئے لمبے بوٹ پاؤ چھتریہ آت میں لو اور ایسے کر کے جاگے کھڑے ہو جاؤ پانی میں تو یہ میاں صاحب کا ہی ویجن ہو سکتا ہے لو ہاتھ ڈھونڈنے نکلے تھے سونا مل گیا اور آج تک پتہ نہیں چلا وہ سونا کہاں گیا یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بے شمار میاں صاحب کے ایسے ویجن ہے جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے مائک توڑنے ہلا بڑا اچھا ویجن ہے لیکن میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے آہستہ آہستہ میاں صاحب کا پورا ویجن قوم کو بتائیں گے ایسا نہ نہ ہو کہ قوم ذینی طور پر مریض ہو جائے کہ یہ کس قسم کا ویجن ہم پر مسلط کیا گیا بلکہ میں تو ان کے ویجن پر حران ہوں جن کا یہ ویجن تھا کہ یہ لیڈر ہے یعنی میں حران ہو گیا کہ چوائس چیک کریں آپ کہ شہباز شریف کو لاغے پاکستان کا وزیر آدم بنا دیا اور شہباز شریف بھی سیریس ہو گیا کہ میں وزیر آدم ہوں اور جو ان کو لانے والے ہیں میں ان کے ویجن کے اوپر کیا ماتم کروں آپ یعنی اصل تو ویجنری وہ ہیں جنہوں نے ان کو چوز کیا اور لاغے بٹھا دیا شہباز شریف صاحب کو اور تب سے لے کر اب تک ناکامیوں کی ایک داستان ہے ایک لمبی داستان ہے ناکامیوں کی جو اختتام پذیر ہوئی نہیں پھارے بارال بات میں بات کریں گے میاں صاحب کا ویجن وہ جاری ہے اس پہ ہمیشہ بات ہوتی رہے گی اب میں آپ کو ایک اور معاشی مارڈل پاکستان لے کر آیا اس کے بارے میں ضرور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک مزید ایک بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں اور کارنامہ کیا ہے ذرا یہ آپ دیکھئے اس سے پہلے پاکستان میں امریکہ سے مدد دی گئی معیشت کے لیے انہوں نے فیصلے کیا باری معیشت کے پھر ہم نے مدد لی جناب ایکسپرٹس آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے ایجرین ڈیویلپنٹ بینک کے دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے فارمولے ہم یہاں پہ لے کر آئے چائنا سے ہم نے کہا جی آپ کر کے تھے رشیہ سے ہم نے کہا جی کبھی کبھی ہم یورپ جا کے گھل جاتے ہیں کبھی سعودی عرب قطر یو اے سب کو ہم نے کہا جی ہمیں معاشی مارڈل دیا جائے پاکستان کی معیشت ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی تو اب پاکستان نے ایک بہت بڑا نیا کارنامہ کر لیا جناب اور اس خبر کے مطابق اب جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے برطانیہ سے ماہرین کی نگرانی میں پانچ سالہ منصوبہ تیار کروایا گیا ہے یعنی معیشت کی بہتری کا منصوبہ چودہ گز کو جاری کیے جانے کا ایک امکان ہے منصوبے کا افتداء وہ دیر ادم شہبہ شریف کریں گے اور پانچ سالہ معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیات کی نگرانی میں پانچ سالہ پلان تیار کر لیا گیا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق معیشت کی بہتری کا منصوبہ چودہ اگست کو جاری کیے جانے کا امکان ہے منصوبے کا افتداء ودیر ادم شہباز شریف صاحب کریں گے پانچ سال کا روڈ میپ دیں گے کیا روڈ میپ دیں گے کیا پاکستان میں استحقام ہے نہیں ہے جب بھی کبھی معیشت کو بہتر کرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ سے معیشت دان یہی پوچھیں گے کیا آپ کے ملک میں استحقام ہے رول آف نوہ ہے کیا آپ کے ملک میں جمہوریت ہے کیا آپ کے ملک میں سسٹم کام کر رہا ہے کیا آپ کے ملک میں شخصی آزادیاں ہیں اگر تو یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کی معیشت چلے گی اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی معیشت نہیں چلے گی سادہ چیز ہے آپ جتنے مرضی میاں صاحب فارمولے لے ہیں کان کو آپ ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے جو مرضی کریں آپ الٹے لڑک جائیں میاں صاحب معیشت تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا جب تک ملک میں رول آف لاو نہیں ہوگا جب تک ملک میں ازادی اظہار رائے نہیں ہوگی لوگوں کو جب تک آپ سفوکیشن میں رکھیں گے جب تک لوگوں کو آپ دبا کر رکھیں گے جب تک لوگوں کے آپ حقوق غصب کریں گے تب تک چند لوگ تو پیسہ بنا لیں گے لیکن پاکستان کی معیشت عام آدمی کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس سسٹم پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا بہرحال ایک نیا فارمولا ہے جس کو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری جانے فضل الرحمن صاحب جب سے واپس آئے ہیں انہوں نے کچھ عام سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے یہ فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے یعنی فضل الرحمن صاحب نے کہا حکومت میں تنقید کرتے ہوئے کہ پہلی صف میں کوئی اور ہے لیکن دور کسی اور کے پاس ہے اور تاجر کرونشن سے وہ باتچیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملکی معیشی صورتیار اس وقت نازک ہے کسی بھی ملک کے لیے امن اور معیشت بہت ضروری ہے قانون سازی پوری دنیا میں جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت اور عبرو کے تحفظ پر ہوتی ہے کہ کیسے تحفظ فرام کیا جائے شکایت کی کہ ایکچولی گورنمنٹ کر کوئی اور رہا ہے دیکھ آپ کو کوئی اور رہا ہے لیکن یہ کٹ پتلی ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے جو ان کو چلا رہا ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس حکومت کو چلا رہی ہے اور حکومت کے پاس تو ایسے وزراء موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کیابنٹ کے اندر جو حکومت کے لیے یا حکومتی جماعت کے لیے اجنبی ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں بارال فضل الرحمن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ باتچیت آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے دوسری جانب جماعت اسلامی کے لیے بڑی مشکلات ہیں لیکن جس وقت وہ معاہدہ کر کے نکل رہے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اسی وقت بجلی مہنگی ہو گئی اور اب لیاکل بلد صاحب فرما رہے ہیں کہ بجلی تو جناب دن کو مہنگی ہوئی تھی یہ کیا توجی ہے یعنی اس دن بھی بجلی مہنگی ہوئی جس دن آپ نے بجلی سسنی کرنے کا معاہدہ کیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے معاہدے پر عمل درامت کروائیں گے اور ایک مارجن انہوں نے رکھ لیا ہے کہ اگر معاہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے اور اسلام آباد آئیں گے اور اعتجاج کریں گے اور درنا دیں گے اور حکومت نے پہلے بھی رکاوٹیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈانی جماعت اسلامی کا جگہ پہلے دن تھوڑی سکتی ہوئی تھی پھر جماعت اسلامی نے ایک آج ہی ٹھیک ہم اسلام آباد نہیں آتے ہم پنڈی چلے جاتے تو پنڈی میں ان کو جگہ دے دی گئی جماعت اسلامی کے 35 کارکن کی رفتہار ہوئے تھے اور خود جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بتایا جی کہ ہمیں پکڑ کے لے گئی تھی پولیس پھر ہم میں سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن تھے ان کو جیل میں چھوڑا ہے اور جو ہمارے کارکن تھے ہمیں چھوڑ کے ہوتل پہ انہوں نے کہا کھانا شنا کھائیں اور آپ گھر جائیں تو جماعت اسلامی کے لیے ایک نرمی تھی جو پاکستان طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ بات کرنی چاہیے آج دیکھیں کل ہم دیکھ رہے تھے طریقہ لبیگ کے لوگ وہ ایک سپانسرڈ قسم کا جلسہ کر رہے تھے درنا کر رہے تھے اسلام آباد میں وہ فیضاباد آیا آ کر بیٹھ گئے کسی نے ان کو چھیڑا بھی نہیں انہوں نے اپنی من مانی کی بلکہ ان کے ساتھ سیلفیاں ہو رہی تھی آپ کا بھی وہی مقصد ہے ہمارا بھی وہی مقصد ہے ریلیکس اور ہلکے پل کے مطالبات پھر بیٹھ گیا ہلکی پل کی پریس کانفرنس اور پھر درنا ختم تو وہ ایک فکس قسم کا میش تھا لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے طریقہ لبیگ کے ساتھ وہ ظلم ہے چادر اور چاردی وری کا تقدس پامال ہو رہا ہے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی خواتین کے اوپر تشدد ریپورٹ ہوا کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا سوشل ویڈیا پہ تو طریقہ لبیگ کی قیادت کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے تھوڑے دن پہلے وہ آنک کے تارہ تھے اب وہ آنک کے تارے نہیں ہیں کیونکہ اب وہ ایکچولی ایک ایسے مسئلے کے اوپر نشاندہ ہی کر رہے ہیں جہاں پہ حکومت اور نظام جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے لیکن اس وقت وہ زیر اطاب ہیں تحریکہ لبیگ والے اور یہ ایک سپریم کورٹ سے متعلقہ کیس ہے جو پارزیمنٹ کے اندر بھی گیا ہے اور پارزیمنٹ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ختم ربوت سے اور علی جیس میٹر سے لے کے یہ معاملہ ہے اور قادی فائدیزہ صاحب کے اوپر کافی تنقید کی اور ان کے خلاف فتوے جاری کیے خیال میں اس میں اپیل میں جانا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور علماء اکرام سے رہے لینی چاہیے وہ بہتر رہے اس میں دے سکتے ہیں اب آجنی عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کے بور جو مقدمہ رہے کے وہ ٹوٹل تین نوئیت تین طرح کے ہیں ایک نو مہی والے جن میں عمران خان صاحب کا ریمانڈ جو ہے وہ ہائی کوٹ نے ختم کر دی اب ریمانڈ نہیں ہو سکتا نو مہی والے معاملات کے اندر اب صرف زمانت ہونی ہے اور وہ آج کیس میں لگا ہوا ہے وہ ہو جائے گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا کیس ہے توشہ خانہ والا توشہ خانہ والا کیس میں جو حقائق جب پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ نے رکھے ججز کے سامنے تو وہ حیران رہ گئے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کیسے یہ کیا یعنی دو ڈھائی مہینے تک وہ یہ بتاتے رہے جناب اس میں گرفتار کر لیں گے اس میں گرفتار کر لیں گے آپ اس کیس کو سنیں پانچ مرتبہ کیس کی ڈیٹ آئی اور انہوں نے کیس کو نہیں سنا تو ججز حیران رہ گئے اب یہ کیس بھی قانون کے مطابق بالکل اگزیکٹلی باگ گئے رہو قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ بھی مران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی اس میں بھی وہ نکل جائے گی یعنی دو چیزیں ہوگی اب ایک چیز رہ گی صرف القادر ٹرسٹ میرے خیال میں کوشش یہ کی جائے گی کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی بیل تب ہو جب القادر ٹرسٹ والے کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے تاکہ کم سے کم ایک کیس ہو جس میں عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھا جا سکے نگوشیشن کرنی ہے نا کوئی بات چیت کرنی ہے نگوشیشن کریں گے عمران خان صاحب سے کوئی بات بنے گی لیکن وہ بات مانتا ہی نہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل میں کسی طرح کی نہیں کرنا بات چیت کر دی ہے کسی نے کر لو میرا مینڈڈ واپس کرو میرے بندے چھوڑو نو مہین کے اوپر جوڈیشنل انکوائری کروالو اگر سزا دینی ہے معافی مگوانی ہے تو ورنہ تو ہم نہیں مانگ رہے تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کا محقب اب معاملہ یہ ہے کہ القادر والے کیس میں اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی اور ہو جانی ہے کیونکہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ جیل میں جو بھی جج عمران خان صاحب کا کیس سننے کے لیے چاہتا ہے وہ سو فیصر سزا دیتا ہے اس کو سزا دینی ہوتی ہے جیل کا محولی ایسا ہے یا جج سب جاتے ہیں سزا دیتے ہیں ٹریک ریکارڈ ہے نا ہو جائے گی لیکن جیسے ہی عالی عدلیہ میں یہ کیس آئے گا اور اس کی اپیل آئے گی عمران خان صاحب کی سزا محتل ہو جائے گی عمران خان صاحب باہر آ جائے گی عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا یہ سارا معاملہ اگست میں ہو جائے گا میرے خیال میں اگلے دس دن کے اندر شاید عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ والے کیس میں سزا ہو جائے گی اس کے بعد میکسیمم پندرہ دن کے اندر دو ہفتے کے اندر بہت بھی لمبا چلا گیا تین ہفتے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں سزا محتل کروالے گے یا باہر آ جائیں گے اور کوئی کیس عمران خان صاحب پہ آپ ڈالنا مشکل ہے اس کے لئے کوئی وقوعہ چاہیے اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ بلکل تحمل کا مظاہرہ کرو میرے باہر آنے تک کوئی ایسی عرکت نہیں کرنے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا مدہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا جائے لہذا کوشش جہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے اب میرے خیال میں جو ایسٹی بیٹ ہے وہ کہ ایک مہینے سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کو ایک سے دو مہینے میں باہر آنا ہے نظام بڑا بھی زور لگائے تو دو مہینے تک قانونی طور پر عمران خان صاحب کو اندر رکھ سکتا ہے لیکن اس میں ججز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوگی سسٹم کو عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک اندر رکھنے کے لیے دو مہینے تک اب لمبا عرصہ دو مہینے ہے چھوٹا عرصہ جو ہے وہ دو تین ہفتے ہے اس سے زیادہ عمران خان صاحب کو اب نہیں رکھا جا سکتا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جس وقت عمران خان نے اپنا قدم رکھا جیل سے باہر اس ملک کی سیاست کے اوپر ایک ہی آدمی اکمرانی کرے گا وہ عمران خان ہے پھر فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ کس طرف کو جانا ہے اور کس طرف کو لوگوں کو لے کر جانا ہے کیونکہ لوگوں کو موجودہ حکومت کے اوپر ٹکے گا بھروسہ نہیں ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا مرضی ان کا ویجن ہو لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں حالات بہت پتلے ہیں نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہے یہ پی ای ملن کے اپنے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب ڈپریشن میں ہیں وہ فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں زرداری صاحب جو ہے ان کی حالت آپ کے سامنے ہیں بلاول کا وہ ویجن ہی نہیں ہے ان کو تو وہ ٹرول کی طرح آکے ڈیل کرتے ہیں وہ لگتا ہی نہیں بین نظیر کا بیٹا ہے چھوٹے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں اب یہ جو ایک میڈل آیا پاکستان میں عرشد ندیم صاحب کا اور عرشد ندیم کی فیملی ان کی والدہ نے یہ بتایا کہ کسی نے مدد نہیں کی سوائے وابڈا کے یا علی ترین کے اور کسی نے مدد کی مریم نواز سے لوگ بتا رہے ہیں رابطے کیے مارچ میں کہ خدا کا واسطہ تھوڑی مدد کر دے اس کے پاس وہ جیولین نہیں ہے جس کو وہ پھینکتا ہے نیزے کو وہ نہیں ہے وہ پرانا ایک تھا اس کے پاس سراب ہو گیا ہے لیکن مریم نواز کی ٹیم نے کہا ملاتے ہیں ملاتے ہیں نہیں ملایا پیسے بھی نہیں دیئے مدد اس کی کی نہیں ایونٹ کیش کرنے آگئے اب ایک اور پلیئر ہے جو اس سے پہلے عرشد ندیم کے ساتھ ہی ہے یاسر سلطان یہ ایشیا میں برونز میڈل انہوں نے جیتا تھا وہ یہ کہتے ہیں مجھے شباز شریف نے بلا آگے مجھے کہا جی میں آپ کو دوں گا پچاس لاکھ رپے ہے وہ گئے تھے ابھی تک نہیں دیا ایک اور پلیئر ہے میرے تو جھوٹے پھسے ہوئے ہیں کسٹم کے اندر وہ نہیں کلیئر ہو رہی ابھی تک کئی پلیئرز نیو ہیں وہ اب رونا دھونا شروع ہو گئے ہیں جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ نو بٹ ساب ہیں وہ کہتے تھے میں اولمپک کے اندر گولڈ میڈل لے کر آوں گا ہر حال میں اور وہ بہت سبردست پلیئر ہے اسے پرفارم کر کے دکھایا ہے لیکن اس کو کوالیفائی بھی نہیں کرنے دیا اس لیے کہ اس کو اسوسییشن کہتی دی ہماری تعریفیں کرو ہر جگہ پہ اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہی نہیں میرے تو ساری ٹریننگ میرے والد صاحب نے کروائی ہے آپ تو مجھے کبھی ملے ہی نہیں میں تو اپنے گھر میں ٹریننگ کر کے پلیئر بنا ہوں تو میں آپ کو کیسے کریڈٹ دوں اس چیز کا جو میرے والد کا ہے تو انہوں نے غصے میں آگے اس کو جانے نہیں دیا تو اس طرح پاکستان زیادہ میڈلز بھی جیت سکتا ہے لیکن نہیں جیتنے دیتے اور اگر کوئی اپنے بلبوتے پہ زور لگا کے گھسٹتا رینگتا پہنچ جائے اس جگہ تک فینشنگ پوائنٹ تک اور اپنا میڈل اٹھا لے تو اس سے میڈل چھیننے سارے آ جاتے ہیں جویریہ صدیق صاحبہ نے عرشہ شریف صاحبہ کی بیوہ صاحبہ ہیں اور انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کسی اور کے تمغے کی چمک سے آپ اپنے موں کی سیائی کم نہیں کر سکتے بات تو ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ